بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے خوش بات ہوں گے ہستے بستے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہستہ بستہ رکھے آمین اچھا فرنڈس میرے پچھلے ویلوگ میں آپ نے دیکھا کہ میں اٹک آیا ہوا تھا رات میں اٹک رکھا ہوں ابھی صبح چھے بجے کا ٹائم ہے اب نکلنے لگا ہوں اٹک سے کامرہ کامرہ سے بس پکڑوں گا اور تلہ گنگ جاؤں گا وہاں سے ہروا اور اس کی ماما کو لے کے پھر واپس اسلام آباد کے لئے نکلوں گا لمبہ ٹرپ ہونے لگے انہیں کہا آپ میری فیملی ہیں تو آپ کو سارا ٹرپ دکھانا بنتا ہے سٹارٹ ہو جائیں میرے ساتھ اٹک سے کامرہ جانے کے لئے اور کامرہ سے تلہ گنگ ایک دن کے اندر ہم لوگ آج ٹرائیول کریں گے وہ بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ اور وہ بھی گرمی میں لیٹسی کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے جن بہت سب بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو لازمی وانچ کیا کریں تو چلیں الحمدللہ جی آپ کا بھائی اٹک سے نکل چکے بھائی کا بھلا بھلا کریں بھل لینے کے لئے بہت گے اور اب ہم یہاں سے بھائی پہ کامرہ تک جائیں گے ایک تقریبت 15 کلومیٹر کے راستہ ہے اور کامرہ سے پھر آگے بس پکڑیں گے بزا آنے والا ہے اللہ حمدللہ جی آپ کا بھائی بھائی پہ کوئی 18 کلومیٹر کا سفر کر کے کامرہ پہنچ چکا ہے یہ شکرال ایکسپریس کھڑی ہوئی ہے اب یہ مجھے تلہ گنگ لے کے جائے گی بھائی راول پنڈی پہلے ہم پنڈی جائیں گے اور پھر سفر تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے لیکن اٹک سے جو بھائی فتح جانگ روڈ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے جس کی بھائی سے بہت مسکل ہو جاتا ہے اس پر ٹرائبل کرنا زیادہ جس میں ہمہ بھیل کرتے ہیں گھنٹہ لیٹ سے لیکن زیادہ اچھا سائی چلیں یہ آج لکیلی فرنڈس بس خالی ہے تو آپ کو آج شکرال کا آپ کو اندر سے ٹرپ بھی کروا دیتے ہیں کوئی یہ شکل بنتی ہے جی اور زبردست محول ہوتا ہے سیٹے بہت زبردست ہیں اور شکرال والوں کا تلہ گنگ کے لیے یہ ایک تحفہ ہے کیونکہ لوگ بہت تنگ ہوتے تھے اور یہ ہمارے دو بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہیں لیکن ان کی تصویر ابھی صحیح نہیں آ رہی ہوگی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو فرنڈس یہ ہمارے ہیں شوکت بھائی اور یہ ہمارے ہیں سہیل بھائی جو آج ہمیں کامرہ سے بھائی پنڈی تلہ گنگ لے کے جائیں گے الحمدللہ جی سیٹ مل چکی ہے اور باہر کا بیو یہ آ رہا ہے شیشے سے اور بس کا بیو یہ آ رہا ہے تو بس اب سفر کا سٹارٹ کرتے ہیں جی سروس بہت زبردست ہے پانی کوڈرنگ اور ہرگا پل کا کھانا پینا یہ کرائے میں ان کے شامل ہوتا ہے اور کرائے ہے کامرہ سے تلہ گنگ کا میرے کھان میں ایک ہزار پیس لکھا ہے جو ہول ہے جی ایسی شیسی چل رہے ہیں اور گاڑی تھنڈی ہوئی ہوئی ہے جیسے جیسے گاڑی چلے گی اور زیادہ تھنڈی ہوگی تو مدہ آئے گا انشاءاتہ جناب ہمارے سفر کا آگاز ہو جاتا ہے پہلے سکاپ لیں گی یہ پھنڈی ایک ہنٹہ دس منٹ کا اس کا ٹرائب ٹائم ہے پھنڈی کا پھنڈی میں پیس منٹ یہ رکھے گی اور اس کے بعد دو گھنڈے کا ٹرائب ٹائم ہے اس کا تلگا ہے ہم تقریباً کوئی ابھی ساڑھے ساتھ ہوئی ہے تو یارہ بجے کے قریب انشاءاللہ تلگانگی اچھے جی فرنس آپ کا بھائی اس موقع بوسی آٹے پہ پہنچ چکا ہے پھنڈی یہاں پہ شکریال بانس پر دس منٹ کے لئے رکھے گی اور دس منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ بھک تلگانگ کے لئے روانہ ہو جائے گی کچھ کھانے پہ نکلی تھوکی موٹی چیز لے لیتے ہیں اور پھر آکے بس پہ بیٹھیں اللہ حمدللہ جی آپ کا بھائی اس وقت دلگانگ پہنچ چکا ہے اور اس سے جو اگلا سٹاپ ہے وہ میرا سٹاپ ہے اور میں انشاءاللہ ہوتر جاؤں گا آپ کے بھائی نے نیند بھی بڑی زبادست پوری کر لی بڑے مزے کا محول تھا بس میں ٹھنڈا ٹھنڈا اور اس ویلوگ فارم یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آج شام کو مجھے پھر دلگانگ سے اسلامباد واپس ریول کرنا پڑے وہ بھی دیکھیں گے آپ کو دکھائیں گے سفر لیکن ابھی اٹک سے تلگانگ بایا پنڈی موٹروے اس ویلوگ کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں ازار بانی کو اجازت دیں اللہ آپ نے مجھے پہنڈا ٹھنڈا 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 � موسیقی